اسلام علیکم بچوں میں پکھانے کے ساتھ خون کا آنا جس کو ہم ڈائسینٹری کہتے ہیں یہ ایک پیٹ کا انفیکشن ہوتا ہے اس کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے بچوں کو اس بیماری سے ہم بچا سکتے ہیں تاکہ بچے بار بار اس بیماری کا شکار نہ ہو میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان گوھر آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بچوں میں ڈائسینٹری کی علامات ڈائسینٹری سے بچاؤ کے طریقے اور ڈائسینٹری کے مکمل علاج کے بارے میں ڈائسینٹری پیٹ کے انفیکشن کا نام ہے یعنی آنتوں کا انفیکشن یعنی سوزش جو کے خاص طرح کہ بیکٹیریا یا پیراسائٹ کرتے ہیں اگر بچوں یا بڑوں کے گھر میں کھانے کا سورس ٹھیک نہیں یعنی کھانے میں کوئی مسئلہ ہے کھانے میں یہ جراسی موجود ہیں یا اگر پانی کا سورس ٹھیک نہیں ہے پانی بوائلڈ یوز نہیں ہوتا یا ٹی وارٹر یوز کرتے ہیں بغیر اوبالے تب بھی بچے بیمار ہو سکتے ہیں ڈائسینٹری کی علامات میں پتلے پخانوں کے ساتھ خون کا آنا شامل ہے اس کے علاوہ پیٹ میں درد کا ہونا الٹیوں کا آنا کمزوری یعنی نکاہت کا ہونا پانی کی کمی ہونا یا بعض اوقات پانی کی کمی سے بچہ وہ نوٹگی کی کیفیت میں بھی جا سکتا ہے اور جن بچوں میں پانی کی کمی ہو جاؤں ان میں بشاپ کی مقدار آنا بہت کم ہو جاتی ہے جو کہ ایک خطرناک علامت ہے اس صورت میں آپ نے فوراں ایمرجنسی رجوع کرنا ہے تاکہ اگر بچے میں پانی کی کمی ہے تو اس کو فوراں ڈرپ لگائی جا سکے اب بات کرتے ہیں کیا ڈائسینٹری کے لیے کچھ ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہمیں یہ پتہ چلانے کے لیے کہ کونسی خاص قسم کا بیکٹیریا یا پیراسائٹ ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کو کچھ بخانے کے ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے جس میں سٹول اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انفیکشن کونسا جراسین کر رہا ہے اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے مختلف طرح کہ جو بیکٹیریا یا پیراسائٹ پیٹ کا انفیکشن کرتے ہیں اس میں ای کولائی شگیلا کیمپائلو بیکٹر یا جو پیراسائٹ کرتے ہیں اس میں اینٹا ایمیبا ہسٹولیٹی کا جو کہ ایمیبی ایسز کرتا ہے یہ شامل ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا اپنے علاج کیسے شروع کرنا ہے جیسی بچے کو پتلے پکھانے لگیں اس کو گھر پر او آر ایس یا نیم کول کا پانی فوراں شروع کر دیں ہر پتلے پکھانے کے بعد کوشش کریں اس کو نیم کول والا پانی او آر ایس پلائیں تاکہ اس میں کمزوری نہ ہو پانی کی کمی نہ ہو نمکیات کی کمی نہ ہو بچہ اس سے ایکٹیو رہے گا اور اس سے پشاپ کی مقدار بھی ٹھیک سے آتی رہے گی بچے کو کھانے میں نرم گزا دیں کیلہ کچڑی دلیا تمام قسم کے سیریلز ہیں چاول بنا کر دیں اور پتلی دالیں بنا کر دیں تاکہ جسم میں توا نہیں جاتی رہی اور بچے میں کمزوری نہ ہو تیسے نمبر پر بچوں میں زنگ کا سیرپ دس سے چودہ دن کے لیے شروع کرا دیں اب آ جاتے ہیں اس کے سپیسیفک ٹریٹمنٹ میں جب پکھانے میں خون آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یا کوئی بیکٹیریا یا کوئی پیراسائٹ ہے اور ان کے لیے سپیسیفک عدویات بنی ہیں جو کہ ہم ان کے ٹریٹمنٹ میں دیتے ہیں میں آپ سے نام شیئر کرتا ہوں ان عدویات کے جو عدویات دائس ہنٹری میں ہم یوز کرتے ہیں ان میں سپرو فلوکسسین ہے ایزیتھرومائسین کا سیرپ ہے سیف اگزیم کا سیرپ ہے میٹرونیڈازول یعنی فلیجل کا سیرپ یا انٹائمیزول سیرپ شامل ہے یا اگر بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہے بچہ زیادہ سکھ لکنگ ہے تو اس طرح میں کچھ انجیکٹیبل انٹی بارٹکس جیسے سیف ٹریک زون دیا جاتا ہے تقریباً پانچ سے سات دن یہ عدویات بچوں میں دینی ہوتی ہے اب ان میں سے کون سی دوائی دینی ہے یا آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کو دیکھ بتا سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی دوائی بہتر ہے اور خاص طور پر اگر پکھانے کا وہ ٹیسٹ کروا لیتا ہے جس کو ہم کلچر سنسٹیوڈی کہتے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کون سا بیکٹیریا کون سا جراسیم ہے اور اس کے حساب سے بچے کی علاج کے لیے کون سی دوائی زیادہ مناسب رہے گی جو کہ انفیکشن کو ختم کر دے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں کہ ان کو یہ پیٹ کا انفیکشن جس میں پکھانے میں خون آتا ہے وہ نہ ہو کوشش کریں کہ بچوں کے ہاتھ بار بار دلوائیں جیسی بچے واش روم سے فری ہیں ان کے ہینڈ واشنگ ریگلر سابون کے ساتھ کیجئے نیلز ان کے نیناکھن ان کے پرم کر کے رکھئے پھر بچے جب کھانا کھانے تو اس سے پہلے ہینڈ واشنگ لازمی کریں پانی کو ضرور اُبالیں جو آپ ویجیٹیبلز یا فروٹس استعمال کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پانی میں بگو کر رکھیں دا سے پندرہ منٹ یا اگر اسے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اسے بھی زیادہ رکھیں اس کے بعد بچے اس کو کھائیں کوشش کریں کھانے کو اچھی طرح پکائیں خاص طور پر جو چکن ہے میٹ ہے اس کو اچھی طرح کک کر کر بچے کو دیجئے اور سب سے جو بڑی احتیاط ہے کہ بچوں کو باہر کے کھانے باہر کی کھولی اشیاء خاص طور پر دہی بلے آتے ہیں بزار سے بزار سے پانی پوڑی آتی ہے ان چیزوں سے بچوں کو پریز کریں یہ چیزیں نہ لیں اس سے نہ صرف یہ ڈیسینٹری پیٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے بچوں کو پی لاجر کان بھی ہو سکتا ہے بچوں کو ٹائ فائٹ جیسی مشکل بیماری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تمام بیماری ہیں کھانے پینے کے راستے یہ تمام جراسین پیٹ میں جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں پکھانے کے ساتھ خون آنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ڈیسینٹری کے علاوہ جب یہ ڈیسینٹری یہ پیٹ کا انفیکشن ہوتا ہے تو عموما پیچش کے ساتھ خون آنا کچھ دنوں پر اس کی ہسٹری محیط ہوتی ہے زیادہ لمبے عرصے سے نہیں ہوتی اگر کسی بچے کو بار بار خون آ رہا ہے یا ایک زیادہ لمبے عرصے سے خون آ رہا ہے تو اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ پکھانے میں خون لا سکتی ہیں مثال کے طور پر فوڈ الرجیز یا ملک سے الرجی ہو تب بھی بچے کو ہو سکتا ہے اگر بچے کو پکھانے والی جگہ پر کوئی زخم جیسے تب بھی ہو سکتا ہے اگر وہاں پر خون کی نالیوں کا مسئلہ جیسے ہیمبرٹز ہیں تب بھی خون آ سکتا ہے بچے کو بہت پرانی کبز ہے وہ بھی پکھانے والی جگہ پر زخم کر کے خون نکال سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ آنٹوں کی سوزش کی بیماریاں ہیں جیسے آئی بی ڈی انفلمیٹری باول ڈیز انٹسوسیپشن یا میکلز ڈائی ورٹیکولم یہ تمام بیماریاں بچوں میں پکھانے میں خون پیدا کر سکتی ہیں تو اگر آپ کے بچے کے پکھانے میں خون زیادہ عرصے سے آ رہا ہے تو یہ ڈائی سینٹی کی علامات نہیں ہیں یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں امید ہے معلومات آپ کے لئے کرامت ثابت ہوں گی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیار رکھیں بھائی قدام میں آدھ رکھیں اللہ حافظ